بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائک ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کیا کہ آپ ڈیڈ آپ ڈیڈ بھائی یہ ہے کہ میری یہ ویڈیو دیکھئے گا آپ کو یقیناً مزہ آئے گا دو تین مینے کی صرف ویڈیو ہوگی کافی انٹرسٹنگ سٹوری ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے یہاں سعودی عربیہ میں اچھا ایک سعودین عورت نے لڑکی نے پاکستانیوں میں گاڑی ٹھوک دیا جی اس کے متعلق ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا میں بھی کھڑا ہوا تھا اچھا بات کیا ہوئی ہے میں آپ کو تھوڑے ریاکشن بتاؤں گا ان کے پاکستانیوں کے اچھا وہ کیا ہوا ہے کہ وہ بیلڈنگ لائن میں پاکستانی کام کر رہے تھے ان کے پاس 88 مارڈل یا 90 مارڈل وہ گاڑی تھی چوٹا والوں کی تو وہ پرانا مارڈل ہے جو ان لوگوں نے سائیڈ پر کھڑی کی ہوئی تھی پارکنگ کیا یا بیلڈنگ بان رہی تھی اس کے سائیڈ پر کھڑی کی ہوئی تھی تو دوسری طرف سے سودن لڑکی آئی ہے تو اس کے پاس بڑی گاڑی تھی شیور لائٹ جو ٹرک ٹائپ ہوتی ہے تو وہ تھی اس کے پاس تو وہ لے کر آئی ہے تو اس نے جیسے اس نے وہ اوپر سے موڑنے لگی ہے تو آگے ان کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی اس نے سوچا کہ تو جب میں نے دیکھا پھر میرے بھی تھوڑے توتے اڑے ہیں اچھا بتاتا ہوں میں آپ کو اچھا وہ گاڑی موڑنے لگی تو پاکستانیوں کی جو گاڑی تھی نا وہ 88 یا 90 مارڈل ٹیوٹا تو اس کو ایسے لگی ہے آگے والے ٹائر کے تھوڑا سا آگے تو اس کا وہ اور ایک دروازہ جو ہوتا ہے نا وہ دونوں تھوڑا اندر چلے گئے ہیں تو اس کا بمپر ہی لگا ہے گاڑی کا حالانکہ اس گاڑی کو کچھ بھی نہیں جا اس کے بمپر پر ہلکی پھلکی خراشیں ہی لگی تھی اس نے گاڑی روکی اس لڑکی نے تھوڑی پیچھے کی یہ سائر پر لگا کر کھڑی ہوئی ہے آچھا پاکستانی اتنے میں ایک اندر سے آیا ہے جب آواز آئی ہے اس نے دیکھا ہماری گاڑی لگ گیا ہے تو وہ اپنی گاڑی کو اچھا دیکھیں جی ابھی وہ اب پہلے ہے اس نے آکھ میں اچھا دوسری طرف جلدی سے اس طرف گیا ہے وہ لڑکی کی طرف اچھا وہ لڑکی کی طرف گیا ہے جب اس کو پتا نہیں تھا لڑکی اندر جب اس نے گاڑی میں لڑکی دیکھیں لڑکی کو تھا پیچھے کچھ لیا گیا ہے اچھا میں دیکھ رہا ہوں اچھا دوسرا آ گیا اتنی دیر میں دوسرا آیا اس نے جب دیکھا گاڑی لگی اس نے گاڑی کے بونٹ پڑا ایسے ہاتھ لگایا دیکھا یہ تو ڈنٹ پڑ گیا ہے یہ تو اندر چلیں گے دروازہ کھول کے دیکھا دروازہ نہیں کھول رہا ہے وہ گیا گسے سے گاڑی کے طرف ادھر کہ یہ کون ہے اس نے ہماری گاڑی کو ٹکر لگا دی اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے جب آگے سے اس نے لڑکی دیکھی ہے تو وہ کیا سوچ رہا ہے لڑکی کو دیکھ رہا ہے اچھا 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 ایسے کرتے کرتے یار وہ بھی پیچھے ہو گیا اتنے میں تیسرا آ گیا ان کا پندہ اس کو ان لوگوں نے شاید پہلے ہی بول دیا تھا کہ یار لڑکی ہے تو لیکن وہ آیا وہ بھی بڑے گسے چاہے ہیں اس نے گاڑی کو دیکھا دروازہ کھولا ہے دروازہ بند کیا یہ دروازہ صحیح سے بند نہیں ہو رہا ہے تو وہ لڑکی اس کو اتنی دیر میں عربی میں بول رہی ہے کہ میں اس کو ٹھیک کروا دوں کوئی مشکل نہیں ہے آپ کا جو نقصان ہے تو وہ لڑکی کو کس بول رہا ہے جو بھی اس کو عربی آئی ہے اس نے بولی ہے کہ یہ تم نے ہمارا دروازہ خلاب کر دیا دنٹ ڈال دیا یہ وہ لڑکی کو جب اس نے دیکھا لڑکی نے آگے اس سے دو تین باتیں کی وہ بھی بولتا ہے ایسا ہی پیچھے ہوگر کھڑا ہو گیا اچھا بات کروں گا میں نے آپ کو یہ قصہ کیوسن ہے میں نے بھی اس لڑکی کو دیکھا ہے ماشاءاللہ خوبصورت تو سب عورتیں ہی ہوتی ہیں تو لیکن اللہ پاک کی ذات نے اس کو کافی حسن دیا ہوا تھا اس لڑکی کو اچھا میں نے آپ کو شاید پہلے ایک پکچر دکھا دی ہے اس سے ریلیٹڈ آپ بھائیوں کو پتا ہے یہاں پر لائی ویڈیو یا پکچر وغیرہ ہم کسی کی بنا ہی نہیں سکتے ہیں ابھی تو میں نے تھوڑا دور سے لی تھی ان کی پکچر تو وہ آپ کو سائیڈ پر ابھی چلاکت دکھائی ہے تو آپ یقین کریں حقیقت بات ہے وہ سودن لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی اور نکاب اس نے اتار دیا جب اس کی گاڑی لگی ہے تو اس کے بعد اس نے نکاب اتار دیا فریشانی کے عالم میں کہ یہ مجھ سے گاڑی لگی ہے تو آپ یقین کریں میں نے بھی اسے دیکھا ہے تو بہت خوبصورت تھی اور وہ پاکستانی جو ہے وہ گاڑی کو دیکھ کر ان کو گسہ رکھا تھا لیکن جب اس طرف دیکھتے تھے تو بات میں اس نے میں نے دیکھا ہے دو تھی چار گھنٹے بعد وہ گاڑی وہاں پر کھڑی ہوئی ہے پاکستانیوں کی اس کا ڈینٹ بغیرہ نکلا ہوئا تھا اس نے کوئی پیسے بغیرہ دیئے ہوں گے ان کو آپ اپنا کام کروا لیجئے سعودیرم میں ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں جو پاکستانی میری یہاں پر مقیم ہے ان کو پتا ہے اگر آپ کو کسی بھی اور واقعے کے مطلق علم ہو آپ نے اپنی اکھوں سے دیکھا ہوتا مجھے کمیٹ پر بتا بھی سکتے ہیں کسی اور نیوز کے مطلق جاننا ہو تو مجھے کمیٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی صدق خیار رکھئے گا اللہ حافظ